موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں کاشب محمود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کاشب فیکس میں دوستو بندروں کے بارے میں کیا ہی کہنے کیونکہ یہ پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے رویے کے مالک بھی ہوتے ہیں لیکن دوستو سارے بندر ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا میں بندروں کے ایسی نسلیں بھی پائی جاتی ہیں جن کو تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا تک نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسی نسلیں دکھاؤں گا جو ہمارے آس پاس بلکل بھی نظر نہیں آتی اس لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کاشب فیکس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نائی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے نمبر وان سیامنگ ایپس دوستو ابھی جو میں آپ کو بندروں کی نسل دکھانے جا رہا ہوں اس کو دیکھ کر آپ کو یہی لگے کا ایک عام بندر ہی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے گلے کے نیچے ایک پاؤچ ہوتا ہے یہ بندر تھائی لینڈ ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے ملکوں میں پایا جاتا ہے دوستو یہ بندر پاؤچ کو خراغ رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن پہلے جو اس کو پھلاتے ہیں اور پھر آواز نکالتے ہیں ان کے آواز جانوروں کی طرح نہیں بلکہ پرندوں کی طرح ہی ہوتی ہے جنگلوں میں اس قسم کا بندر بھی پایا جاتا ہے شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہوگا نمبر دو مینڈرین دوستو یہ بندر کانگوں میں پایا جاتا ہے یہ بندر بہت زیادہ رنگ برنگے ہوتے ہیں دوستو اس کو دیکھ کر آپ کو یقینل لائن کینگ مووی تو ضرور زیادہ آئی ہوگی دوستو ان کا موں کا سٹرکچر کچھ الگ ہوتا ہے اور ان کے مزید رنگ ہوتے ہیں جو کا دوسرا کسی بندر میں نہیں پائے جاتے ان بندروں میں پونچ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ سب میں اپنی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے اگر آپ ان کے دانتوں کو دیکھیں گے تو ضرور ڈر جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اگر ان کے رویہ کی بات کریں تو ان کا رویہ انسانوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے نمبر تین بلیک اینڈ وائٹ کالا بس دوستو اس کا نام سن کر یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بندر کس رنگ کا ہے دوستو ان کے بال دوسرے بندروں کی نسبت کافی بڑے اور سلکی ہوتے ہیں یہ بندر گروپس کی شکل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بندر افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں دوستو ان کے خوراک میں پھول اور پھالو وغیرہ شامل ہوتے ہیں دوستو اگر اس کی خاصیت کی بات کریں تو ان کی پونچ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتی ہے جبکہ دوسرے کسی بندر میں بھی اس طرح کی پونچ نہیں ہوتی دوستو ہمارا اگلا بندر بہت زیادہ کیوٹ ہونے والا ہے جو کہ افریقہ اور امریکہ جیسے جنگلوں میں پائے جاتا ہے دوستو یہ بندر دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ان کا جسم دو الگ الگ رنگوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جیسے ان کے سر اور دھڑ کا رنگ سفید اور باقی مکمل کالا ہوتا ہے یہ بندر بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں جن کو آپ نے بہت ساری فلموں میں بھی دیکھا ہوگا اس کے علاوہ ان کی حرکتیں بہت زیادہ فنی ہوتی ہیں دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ان کی کیوٹنیٹس اور فنی شرارتوں کی وجہ سے لوگ ان کو گھروں میں پارنا زیادہ پسند کرتے ہیں نیبر پانچ کوکورلز سفاکہ دوستو اس کا نام جتنا الگ ہے یہ بندر بھی ان سب سے بہت زیادہ الگ ہے دوستو یہ ایک میڈیم سائز کا لیمور ہے دوستو ان کا جسم کافی خوبصورت ہوتا ہے جو کس فید اور براؤن کلر کا ہوتا ہے یہ اپنے دو پیروں پر کھڑے ہو کر تیس فوڈ سے بھی زیادہ لمبی چلانگ آسانی سے لگا سکتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے اپنے خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں دوستو کیا آپ نے اس سے پہلے ایسا نظارہ دیکھا تھا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ہمارا اگلا بندر بہت زیادہ پیارا ہونے والا ہے کیونکہ اس کو دنیا کا سب سے کیوٹسٹ بندر بھی کہا جاتا ہے اس کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے ہے دوستو یہ ایک ایسا بندر ہے جو کہ سائز میں بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ان کو فنگر منکی بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ اتنے چھوٹے اور پیارے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو گھروں میں پالتو جانونے کے طور پر رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا رویہ بھی کافی دوستانہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پالنا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستو یہ تھی بندروں کی چند نایاب نسلوں پر بنائی گئی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کونسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست کاشر محمود کو دیں اجازت اللہ نگے باندھ موسیقی موسیقی